اسلام علیکم ناظرین کرام یا جبارو اے جبروت والے اس کے عداد دو سو چھے اور خاصیت جلالی ہے اللہ جبار ہے یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے کر دے اس کے سامنے کوئی دوسرا دم نہ مارے اور ہر کوئی اس کی گرفت میں ہو ہر کوئی اس کا حکم ماننے پر مجبور ہو قائن کیونکہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت اور اختیار سے باہر نہیں ہے اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز محکوم اور مجبور ہے اس لئے اللہ کو جبار کہا جاتا ہے ناظرین اکام الجبار کے مجربات کیا ہیں اور اولیاء اللہ نے کہاں کہاں اس کو پڑھنے کے کیا کیا فوائد بیان کی ہیں آئیں ان سے آگائی حاصل کرتے ہیں دشمنوں سے بچنے کا عمل شیطان انسان کا عزلی دشمن ہے اس لئے بغض حسد لالج اور برائی کی بنا پر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے بعض اوقات معمولی سی دشمنی بڑے سے بڑے نقصان کا پیش خیمہ بنتی ہے ایسے حالات میں دشمنوں کی برائی اور انتقامی کاروائیوں سے بچنے کے لیے اس اسم مبارک کا ذکر بہت مفید ہے اگر کوئی دشمن کو زیر کرنا چاہے تو اس اسم کو چالیس دن تک ایک ہزار دو سو چھتیس مرتبہ پڑے انشاءاللہ اللہ تعالی دشمن پر حیبت تاری کر دے گا اور وہ کسی قسم کا شر نہ پہنچا سکیں گے یا جب باروں کا باقائی سے ورد کرنے والا دشمنوں کے شر سے اور فساد سے اور ان کی بدسلوکیوں سے اور ان کی نظرِ بد سے اور ظالموں کے ظلم و ستم سے محفوظ و معمون رہتا ہے اب بہت سرے ایسے بھی افسران اور انچارج ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ظلم ڈھاتے ہیں ان کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ اسم بڑا مفید ہے یہ اسم ظالم لوگوں کو مقہور کرنے میں بہت محصر ہے اگر کسی دفتر، کارخانہ یا فیکٹری میں دورانِ ملازمت کوئی افسر یا انچارج تنگ کرتا ہو بات بات پر بیزتی کرتا ہو تو اس کی زبان بندی کے لیے اس اسم کو روزانہ بارہ ہزار پانچ سو مرتبہ دس دن تک پڑے انشاءاللہ ظالم انچارج زیر ہو جائے گا اور دل دکھانے والی باتیں چھوڑ دے گا ناظرینی کرام ہمارے ہم بعض بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی اور بعض کچھ آسیب اور نظرِ بد کے سبب انتہائی کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں جو بچہ بیماری کے باعث لاغر ہو گیا ہو اس کے جسم کی بحالی کے لیے اس اسم کا ورد بہت اکثیر ہے تھوڑا سا سرسو کا تیل لے کر اس اسم کو انیس سو مرتبہ پڑھیں اور سات روز تک اسی طرح پڑھائی کر کے تیل پر دم کریں اور پھر اس تیل سے کمزور بچے کے جسم پر مالش کریں انشاءاللہ بہت جلد بچہ صحت مند ہو جائے گا اور تبانہ ہو جائے گا نیز کمزور اور دبلہ پن بھی اس کا ختم ہو جائے گا کس قدر خوبصورت اسم مبارک ہے سر درد کے اندر بھی ایک موثر علاج ہے یہ اس میں مبارک اپنے اندر بے شمار شفائی خواس اور اثرات رکھتا ہے اگر کسی کے آدھے سر میں درد ہو یا پورا سر درد کرتا ہو تو بیمار کے ماتے پر باوضو حالت میں پانچ مرتبہ انگوشت شہادت سے یا جببارو لکھیں پھر تین مرتبہ ماتھا پکڑ کر سات سات مرتبہ یا جببارو یا سلامو پڑھ کر دم کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سر میں ہونے والا ہر قسم کا درد دور ہو جائے گا یہ عمل نماز فجر کی ادائیگی کے فوراً بات کرنا اپنا جلد اثر دکھاتا ہے ایک عامل کا قول ہے کہ اگر کسی کی اولاد پیدا ہو کر مر جاتی ہو یا آئندہ اولاد ہونا بند ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ گیارہ دن تک اس اسم مبارک کو روزانہ تین ہزار مرتبہ پڑھے اور تین ادر باداموں پر دم کرے ایک بادام بیوی کو کھلائے اور دو بادام خود کھائے پھر اپنی بیوی سے خلوت کرے گیارہ دن تک ایسا ہی کرے انشاءاللہ اس کی بیوی امید سے ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد عطا کرے گا اور ہر سال ایک بکرہ زبح کر کے اللہ کے نام پر پکا کر لوگوں کو کھلائے انشاءاللہ اس کا لڑکا صاحب عمر ہوگا اور اس کی عمر کے بھی اللہ حفاظت کرے گا یاد جباروں کا عمل اور اس کے نقوش جو شخص یاد جباروں کا عامل بن کر اس کا تعویز دوسروں کو دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس کی زکاة چالیس چالیس دن کے تین چلے ادا کرے اور ہر چلے میں اس اسم مبارک کو روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ پڑھے اس کے بعد اس کا تعویز لوگوں کے دے یہ تعویز ہر ایک کو مغلوب کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے اور جو اس مقصد کے لیے بھی وہ تعویز دے گا اللہ تعالیٰ ضرور مربانی فرمائے گا یاد جباروں کا نقش آپ ہم سے بذریہ ٹیلی فون بھی لے سکتے ہیں پروردگار عالم اپنے اسم مبارک جبار کی ہمیں جو ہے وہ فوائد عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری آئینے والی مشکلات کو آسان فرمائے موسیقی